تانشری گروہ گراند صاحب آتشاہ ماراجی دے حجور آج ایک حال سائی جلاو سجیا ہے گروہ کارد مہان سنتکیرتنیے پائی صاحب پائی چمن جی سنگ جی لال پینتی سال ہو گئے نے سچے پادشاہ نے حجاتی بکشی ہے سیت جابی بکشی ہے آپ سنگت دا پیار بکشی ہے اور اس ماغم آج پھر چڑھ دی کلا دے وچ ارم ہوئے ہے میرے تو پہلا سیوا دے پونج جتھے دار بابا بچن سنگ جی او نام سمرن کروا کے گئے نے اس تو پہلا میرے چھوٹ وڈے ویر پائی گروہ بچن سنگ جی لالی اونا نے کیرتندی حاجری پر ہی ہے پائی نرینڈ سنگ جی ہو رہی ہیں ششوبت نے اور ساڑے بچ سنگ صاحب گیانی حرپریت سنگ جی جتھے دار شریعہ کال تک صاحب اووی ششوبت ہن او چیچے تاورتے ہونا نیاج دامدما صاحب تو سویرے آکے حاجری پر ہی ہے گروہ نانک دے پاتشاہ ماراج دے ساڑے پانسو سالہ نو سمرپت گروہ کلگی تار پاتشاہ جی دے پرکاش گرپرب نو سمرپت سکھ قوم دے مہان شہید شہید بابا دیپ سنگ جی دے جنم دے ہاڑے نو سمرپتے سماگم ہندے ساڑے پانسو سالہ تے اسی بڑے سارے پروگرام ہو لی کے میرا خیال ہے کہ ساڑی میموری بڑی تھوڑی ہے بہتے آنوں پر لگیا ہوئے گا کہ آپا ساڑے پانسو دائک شبد لے کے کسی نے جب جی صاحب دے پاتھ کیتے کسی نے سکھمنی صاحب دے پاتھ کیتے کسی نے ساڑے پانسو پر کاردے لنگر لائے داس نے اوڈو بھی بینتی کیتی سی کہ جے ہر گردوارہ ہر سکھ جتے بندی ہر سکھان دی نمیدہ جماعت ساڑے پانسو بچے اڈابٹ کر لوے تے ساری قوم ایڈوکیٹ کیتی جا سکتی ہے دلی سے گردوارہ پربندک میٹی نے بھی جتن کیتا ہے کہ گردوارہ بالا صاحب جو بھالا پریتم سات گرو گرو ہر کرشن سامہ راجی دے نام تو منوکتا تے مانو تا دی سیوا دا بہت وڈا ستھان ہسپٹل بن رہے ہے او سیوا جتے دار بابا بچن سنگھ جی ہو رہا نو انہاں نے سامپی ہے اے کوئی بہت وڈی گال نہیں میں تا روڑ بنگلہ صاحب دی سٹے تو بھی بینتی کر دا بھی جے تسی ایک کپ چا دا روڑ شڑ دے ہو تے ساری قوم دے بچے فری پڑھ آئی جا سکتے داسر پی یہ ہر سیکھ روڑ کڑے تا تسی سوچ سک دے ہو کہ جننے کروڑ ساڑی گھنٹی ہے انہوں داسرنال گناہ کر لینا انہیں پیسے روڑ کٹھے ہو سکتے پر اسی اوجر رستے پہ گئے لنگر دے نہ آتے آج جننی اسی قومی مایہ ویسٹ کر دے ہیں تسی آپ اس گال دے لئی گواہ ہو کہ لفافے پر پر کسی سٹیشن آتے سوٹ دے پھر دے ہیں کوئی کھان والا نہیں کوئی لین والا نہیں لنگر سے قوم دی ایک امیر پر تھا ہے تسی حران ہوگے او انگریج جنہاں بارے کیا جاندہ سی کہ اونا دے راج ویچ سورج نہیں ڈوبدا میں جدو چھوٹے ہوں دیاں بجورگان تو سندہ سی کہ تے سنیدہ سی تے سوچیدہ سی بھی یہ یاد پڑ ہے گے نے باپو اٹے سٹے گل کر دے نے پر جدو مہرکہ دے جاہتے چڑھ کے ویکھیا تے گل سمجھائی بھی گلتے ٹھیک ہے انڈیا تو لے کے مہرکہ تاک واقعی سورج ڈوبدا ہی نہیں جے کہ تے دین ویلے فلائٹ لاؤتے دینے دینے بندہ پہنچ جاندہ ہے ایڈا وڈا راج کرن والے انگریج وی جیڈے نے او توڑی فری کچن تو پروابط نے سو اس پرثا نوں اس امیر آپنی وراثت نوں سنبالیے لنگر سکھ قوم دا میں سمجھ دا کہ سیوہ دے کھیتر ویچ سب تو وڈا پلر ہے جن نے جتھے ریڈ کراس نہیں پہنچ دا اوتھے سکھ لنگر لے کے پہنچ دا ہے سو جتھے ایڈیا ایڈیا وڈیا تسی ملہ مار دے ہو اوتھے ایمیں شڑکا دے اوتھے پکاوڑے ناونڈو پکاوڑے وندن نال سرجری تا ہو سک دی ہے کسے دی چڑ دی کلا نہیں ہو سک دی سو آپا ایک تا سادگی والے پاس سے چلیے دجہ ہے کہ جتھے کوئی پکھ ہے تسی اوتھے لنگر لے کے جاؤ پر اسنو منگتا بنا کے نا کھواو تسی پٹنا صاحب دے اسثان دیا اسطاب دیا دے اناند مانے نے سلطان پر لو دی گرنانک صاحب دے پاون اسثان دے اناند مانے نے لکھا لکھا پرانی روج لنگر شک دے رہا ہے پر تسی کسے نو منگتیا ونگو لنگر کھان دیا تے کھوان دیا ویکھے لائنہ ویچ کھڑے کر کے مانگتیا نو دیتا جاند ہے سکھا نو نہیں دیتا جاند ہے لنگر شکن والا مہان ہے جس شکن والا نہ ہووے تے پچھو شکون والے آننو بھی تو اڈی سیوا کی کرے گی شاید پائچامن جی سنگھ ہوری جاندے ہون برمنگم دے ویچک سردار ارند آوا ہے اُتھے جو میں آپاں سی اے کہنے اور سی پی اے کہنے دیلے چاٹڑ کاؤنٹڈ ہے راج پورے تو اُوہی کوئی گل کیا کرے جدوں اُتھے میں جانا کہنا گیا نی جی اکتہ میں روز روائل رکھی ہے اے تو اڈے واسطے ہے مطلب میرے واسطے نہیں راگیاں گرنٹیاں پر چارکاں واسطے اور واقعہ ٹھیک سی کہ جدوں ڈمیلی گردوارے تو کسے راگی سنگھ نے پرچارک نے شفٹ ہونا ہے تو انہیں اپنی گڑی لیا کے اوہ دے چھڑ کے ہونا اوہ دے چلے کے ہونا اے حقیقت ہے دوسرا ہوں کہندہ سی بھی میں گردوارے لنگر شکن ہونا میں کہنا بیڑا بڑا سردار میں جا کر دے پر ایک ہال میں واقعی کے منن بے چاہی میرے کہ جے کوئی لنگر شکے گا ہی نہیں تو پاہی کوئی تیار کیوں کرے گا آج تسی بنگلا صاحب لنگر باند کار دے ہو رسد آنو ہڑ جے گی لنگر پکاون والی سنگت آنو ہڑ جے گی یہ ایک کڑی ہے اور یہ شکن والیاں تو یہ شروع ہوں دی ہے سویس کار کے پاہی شکن والے دی آپ رسپیکٹ کریے ساڑھی پرتھا اے ہے کہ پنگت ویچ بٹھا کے وہ دے گے تھاڑ پر اسے جان دے نے انہ دے ہاتھ سچے کرائے جان دے نے پھر لنگر شکایا جان دے پھر انہ دی تھاڑی چکن لئی کھلو کے ویٹ کیتی جان دی ہے جے کسی نو پچھا جائے بھی کادلی کھلوتا ہے کہتا جی میں تھا میں نو تھاڑی دے دیو آپنی آپا اس مریادہ نو واپس لے کے آئیے تے اپنے قومی سرمائے نو پیسے نو جاتے آپا ایجوکیشن واسطے خرچیے جہاں آپا میڈیکل سہولتاں واسطے خرچیے آج جنہاں قوماندیاں کئی واری اسی ایتھیک لوگ کے برائیاں کر دے ہیں جہاں جو انہاں نے دنیا ویچ اپنا نا کمائے ہے تو انہاں نے اے دو فیلڈ اڈاپٹ کیتے نے سو میں آج اہی بہنتی کرنی چاہنا کیا ہو آپاں اپنی قومی پرموشن بارے سوچئے آپنے بچیاں نو پڑھائیے اسی میڈیکل سہولتاں دے یہ اسی ایجوکیشن دیاں سہولتاں دے یہ اسی ڈیونٹی پڑھائیے خاص کر کے بچیاں نو اوڑا اوٹ پڑھاؤن دے نال نال اسی یہ بھی چیتا رکھئے بھی اوڑا اوہن کاروی پڑھاؤنا ہے ایمیں ککا کبوتر نہ پڑھاؤن دے رہیے ککے تو پانچے ککاروی شروع ہوندے نے اسی یہ بھی بچیاں نو دسندی کوشش کریے ان ایک شبداں دے نال میں کھمادہ جاچکا میں تنوادی ہیں گروہ کردے مہان کیرتنی ہیں پائچامن جی سنگھ لال جی دا جیڑے پیاروی کار دے نے اور بڑے مان دے نال بلا کے تھے وہ سماوی دندے نے میرے بہت ہی ستکار جوگ ہنس پال صاحب آئے نے میں انہوں بھی جی آیا کہنا کیونکہ میں انہوں نجی ایک ہی جد دن میں دہست دا توان میں نے ایک واری کام سی گا یہ پنجاب کانگرس دے پردان سی میں نے کہا جی میں نے کام ہے تو اڈے نال کہیں دے میں تو اڈے کارا جاننا میں کہا آجو کہیں دے پھر تو انہوں تکلیف ہونی ادا کرو تسی آجو میں جی تھے وہ پریس وارے نہیں ہیں یہ دفتر بنے ہوئے پریس کلاب دے بار یہ بڑی وڈی بلڈنگ ہے کہیں دے میں اتھے تسی اتھے آجو میں چلا گیا میں نے کوئی کام سی ہو کام میرا ہویا نہیں ٹیلی فون نہیں ملے میں نے کہیں دے تو آڈی گڑی کے تھے ہے میں کہیں دے میری گڑی تھے چھوٹی جی میرے کوئی انڈکا ہون دی سی کہیں دے گڑی لیاو میں تو آڈی نال بینا جدو فون ہو جے گا تو اوڈو تسی واپس آجو یہ اوٹھو میرے نال بیٹھے شنکر اوڈ دے گئے فون مل گیا تو جدو گال ہوگی تو اوٹھے باری کھوڑ لی کہیں دے گڑی روک دیو میں کہا کیوں میں کہ سریشتہ چاہر بھی میرا کام ہو گیا تو میں مر جواں کہیں دے پھر میرا سریشتہ چاہر بھی نہیں ہے کہ تسی میں نور جوری گاڈنی شاڑ کے آو گے نہیں ریلی میں اوڈو تو لے کے انہوں ہمیشہ اگل کئی ہے کہ شاید کوئی ہور نیتا ہوندہ تے وہ بنگلہ صاحب دے ہیڈ گرنسی دے انہا سنمان نہ کردہ جنہا تسی کیتا ہے میں انہوں جی آیاں کہنا ان ایک شبد پروان کرنا جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فر